دیکھو انڈین ٹائلیٹ ہم نے یوز کیا ہوگا ہر کسی نے یوز کیا ہوگا جو بھی انڈیا یا ایشیا کے اندر رہتا ہے اس کا کلچر زیادہ انڈیا یا ایشیا کے اندر ہے تو اس کو بنانے کا کیا کیا پراسس ہے چلو اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں لیتے ہیں تو کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ دیکھو پہلے مٹی اٹھانا ہے مینیول طریقے سے مینیول فیکٹری ہے یہ اس میں آپ لوگوں کو پورا دکھے گا جو آپ لوگ فلش کرتے ہو پانی کیوں باہر آتا ہے وہ بھی دکھاؤں گا میں اس کے اندر یہ سمجھ لو دیکھو اس میں پہلے مٹی کو اس کے اندر ڈالنا ہے اس کے اندر ڈالنے کے بعد اس کو بند کرنا ہے ٹھیک ہے اس میں دیکھو آپ لوگ دیکھتے جاؤ میں آپ لوگ کو پراپر دکھاؤں گا اس کو اچھی سے بند کیا یہ لوگوں نے اور اس کے بعد کیا کیا پراسس رہے گا اس کا دیکھو مینیولی اب یہ اس جینیٹر کو چالو کرے گا جینیٹر چالو ہوا اور اندر وہ مچ ہوگا یعنی اندر کی مٹی پیس آ جائے گا پہلی تو پیسنے کے بعد دیکھو اس ٹینک کو گماتے ہیں دو ٹینک ہے یہاں پہ دونوں ٹینک کے اندر مٹی ہے اور اس کو جب پیستے ہیں اچھی سے اس کے بعد اس کو دیکھو اب ڈالا جائے گا پانی اس کے اندر اچھی سے ٹائٹ کر کے تاکہ یہ لیک نہیں ہوگا مینیول فیکٹری ہے پہلے پانی ڈالا اوپر سے اب دیکھو اب یہاں سے نکل رہا ہے اس کا لیکوڈ فارم میں لیکوڈ فارم میں نکلنے کے بعد پھر اندر سٹور کیا جاتا ہے فیکٹری ایک کمرے کے اندر یہ لیکوڈ فارم میں بنایا جاتا ہے اس کے اندر ہو سکتا ہے کوئی کلر میچ کیا گیا ہوگا یا کچھ کیمکلز کا استعمال کیا گیا ہوگا تو اس کے بعد پہنچاتے ہیں اس کو یہاں پہ اب ہی اس کا یہ میڈولز میڈولز اس کو بنانے کا طریقہ دیکھو سمپل سانچے ہیں اور اس کو دو سراغز ہوتے ہیں دیکھو دونوں سراغز کے اوپر کیپ لگا کے ہیں اب یہ لیکوڈ اٹھا کے دوسرے بالٹی میں بڑھ کے اب دیکھو کیا کرے کا بدلہ دیکھو یہاں پہ سکین سٹین کر کے دیتے ہیں یعنی کی پورا سفائی کر کے اس کے اندر سے دیتے ہیں تاکہ اندر اس کو ببولوس نہ اٹھے ٹوائلٹ پہ اس کے کام وہی ہے دیکھو اس کے بعد بندہ جاتا ہے اس کو فیل کرتا ہے ان جو ہم نے مادولز دکھائے پہلے ان کو فیل کر رہا ہے دیکھو دیکھو لیکوڈ فارم میں پہلے ہوتا ہے لیکوڈ فارم میں بڑھنے کا مین مقصد ان کا یہی ہے کہ یہ پراپرلی بنے اب آپ خود دیکھو کہ انڈین ٹوائلٹ ہوتا ہی کیا ہے اس کے بعد فیل کرنے کے بعد تھوڑا سا ٹائم لیا ہوگا اس کے بعد اس کو کھول رہی ہے دیکھو اب سمجھ لو اس کو آپ الٹا کریں گے الٹا کرنے کے بعد اس کو یہاں پہ اٹھایا دیکھو سمجھ لو پراسس کیا ہے یہ دو سراغز جو آپ لوگوں کو دکھ رہا ہے بڑے بڑے بگولز یہاں سے ان کو ریفل کیا گیا ہے دو سراغز جو دکھتے ہیں اب اس کو بعد اس کو سراغ کرتے ہیں دیکھو یہ جو انڈر سے اس کے آلیڈی گیپ ہوتی ہے جہاں سے ہماری فلش ہوتی ہے دیکھو یہ ہے اس کا بوٹم سائیڈ پارٹ دیکھو اس لئے اس کو کہتے ہیں ہم ریتے میں بٹھانا ہے ریتے میں بٹھانے کا مین کام یہی ہے کہ یہ نیچے جو ہے یہ سنگل لیئر میں بنا ہوا ہوتا ہے سمجھ لو پہلے یہ کتنا کاریگری ہے دیکھو اب سمجھ لو تھوڑا سا ٹائٹ ہوا ہے یہ اب اس کو ہاتھ میں اٹھاتے ہیں اس کے اوپر بٹھائے گا اس کے بعد پیس لگائے گا اوپر سے اور ہو گیا یہ آئیت حساب سے کچھا ٹوالیٹ ریڈی ہوا اور اس کے بعد اب اس کو کیا پروسس ہے دوسرا دیکھو اب اس کے بعد اس کو اچھی سے سکھایا گیا ہے دوپ میں اور سکھانے کے بعد اب اس کو کلیننگ ہو رہی ہے یہاں پہ ریگ مال کیا جا رہا ہے ریگ مال کرنے کے بعد ریگ مال اس لئے کہ تاکہ اس کی فینش ٹھیک سے آئے ٹھیک ہے لیکن یہی مادول کتنا کیا ہوتا ہے کہ یہ جو بوٹم پارٹ ہوتا ہے اس کا جو نیچے کے سائیڈ ہوتا ہے یہ پارٹ ہوتا ہے تین کیٹیگری میں ایک آٹھ انچی دس انچی اور بارہ انچی سمجھ لو انر پارٹ اس کا تو اس کے بعد اس کو کیا پروسس ہے آگے کا دیکھو ریگ مال کر رہا ہے بندہ زوردست اور آگے کے لئے لیکے گیا اب صفحہ ہی کر رہا ہے اس کو پہلے تھوڑا سا پینٹ شیپ میں میرے خیال سے اس کو یہ پریمر دے رہا ہے تو اس کے بعد کا پروسس دیکھو پھر سے اس کو اچھی سے کرے گا یہ اندر باہر یہ پریمر اور پریمر کٹے کے بعد اس کو سخائے گا پھر سے کیونکہ پریمر سوک آنا ہے نا پریمر سکھائے گا اچھی سے اس کے بعد اوکے یہ پانی ہے پانی سے سفائی کر رہی ہے اوکے اب سکھائے گا دیکھو اب کتنا ان لوگوں نے بنا کے رکھا ہے اب اس کو کریں گے پینٹ دیکھو پینٹ کے دیئے ان کو نارملی ایک مشین ہوتی ہے جو رن کرتا ہے اسی بنیاد پر ان کو یہ لوگ اس پر گھماتے رہتے ہیں اس کو دیکھو سمجھ لو یہ بیرنگ پہ ہوگا وہاں پہ اسے ٹول بنا کے جس پہ لوگ گھما رہے ہیں اچھی سے جیسے کیک کے وہاں پہ ہوتا ہے اگر پیسٹری کیک بنانے والی کو دیکھا ہوگا تو سائم وائی سائی پروسس یہاں پہ ہے ہو گیا ان کا پینٹ پینٹ وغیرہ کیا اب سک گیا پینٹ بھی اب اس کے بعد الگ الگ کلر کا پینٹ یہی پہ کیا جاتا ہے یہاں تک تو فرکل نارمل رہتا ہے دیکھو اب یہاں سے سفائی اس کو اوپر سے کرتے ہیں ہوا دینے ہوا دینے کے بعد مارک وارک پڑھائی اس کے اوپر اب ہے ہیٹنگ پروسس ہیٹنگ پروسس کے لیے ان کو ٹینل بناتے ہیں کہی پہ کیا ہوتا ہے الیکٹر سٹی کا ٹینل ہوتے ہیں الیکٹر کل ٹینل تو کہی پہ کیا ہوتا ہے کہ گیس کا ٹینل ہوتا ہے دیکھو یہ جو مشین گم رہی ہے نا یہ ٹینل کو آگے چینل کو کھینچ رہا ہے آگے کے لیے پروسس اس چینل کا چین کے ذریعے سے ٹھیک ہے تو دیکھو ہیٹ ہو کے اب نکلائے دوسری سائیڈ سے یہی پہ گیم بندی ہے اس کی ٹیمپیچر کی کتنا ہمیں اس کو ہیٹ کرنا ہے کتنا نہیں کرنا ہے تو اس طریقے سے ہو گیا ہے یہ ٹوائلٹ روڈی تو ٹوائلٹ روڈی ہوا اس میں ملٹپل کالرز کے اندر ہم اس کو بنا سکتے ہیں یہ چیز تو بہت ہی اچھا پروسس ہے بالکل نارمل پروسس ہیں تو آج آپ لوگوں نے دیکھا کہ کیا ہے اس کی ریالٹی کا پروسس تو اگر اچھا لگا چینل کو سبسکرائب کرو باقی ملتے ہیں نیکس میں